السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اشحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلات کے بعد دوستو بزرگ اور بھائیوں بالخصوص اسٹیج پہ جلمہ فرما حضرت شیخ طریقت صاحب زادہ پروفیسر پیر سید جمیل الرحمان شاہ ساہے دیگر حضرات علماء کرام یہ عرص مقدس کی تقریبات ہیں شیخ الحدیث و التفسیر حضرت اللہ وعن محمد الشرف جلالی صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے سال سواب کے لیے اس بزم نور کا ہی نقات ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے حق میں رحمت والے فیصلے پر پائے اور اللہ کریم صبح قیامت کی ساری سعادتیں اپنے فضل سے انہیں نصیب فرمائے عزیز دوستو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں علم جو ہوتا ہے وہ قسرت کلام کا نام نہیں علم زیدہ کتابوں کے مسنف بن جانے کا نام نہیں قرآن مجید کی آئے کریمہ بتاتی ہے کہ انسان کے دل میں جتنی زیادہ اللہ کی خشیت ہوگی کسی عالم کے دل میں اتنا ہی وہ بڑا آنی ہوگا حضرت کالی صنع اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ لینے اسی آئے کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ کوئی بندہ دعوی علم رکھتا ہے تو پھر کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کے دیکھو جتنی اس کے دل میں خشیت زیادہ ہوگی جتنا وہ محتاط زیادہ ہوگا جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی بڑا وہ آنی ہوگا ہمارے ہاں لوگ کئی دفعہ وائزین کو مقررین کو اور کچھ ایسے لوگوں کو جو زیادہ باتیں کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ان کو اہمیت دے دی جاتی ہے اساتذار مدرسین یہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں فروغ علم کے لیے ان شعبوں کو سپورٹ کرنا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے جو علم کی بنیاد بنتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو نیاز مند سمجھتے تھے اور علماء کے پاس جاتے تھے اور ان سے دین کی بات پوچھ کے آتے تھے پھر حالات تبدیل ہوئے اور لوگوں نے اس طرح کچھ سمجھنا شروع کر دیا کہ ایک مقصود شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایک مقصود طبقہ جو مدرسے میں رہتا ہے مسجد میں رہتا ہے مسجد کی کمرے میں رہتا ہے آپ دیکھ لیں کہ دہاتوں میں گاؤں میں جب پنچائتیں ہوتی تھیں تو اس میں علاقے کے سب معززین کو لوگ دعوت دے لیتے تھے لیکن مولانا صاحب کو بلانا اللہ ماشاءاللہ گوارہ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر جو بلند مرتبہ ایک عالم کو دینا چاہیے جو احزاز ایک عالم کو دینا چاہیے میں نے حضرت جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی ہے میں نے انہیں دیکھا ہے آتے جاتے بیٹھتے میں نے ان کی بات سنی ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ میں آج دوپیر میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ خواجہ اجمیر کا آج ہم منوں کے انصاف سے لنگر پکاتے ہیں اور بڑا ٹکا کے کھایا جاتا ہے پر خواجہ اجمیری کو تو ساری زندگی پتھروں سے مقابلہ کرنا پڑا ہے یہاں خیمہ لگایا تو اٹھاؤ یہاں سے چلو آگے حضرت داتا صاحب کو آپ پڑھ کے دیکھیں کتنی دفعہ ہندووں نے قاتلانہ حملہ کیا میری حیات کا افسان نہ پوچھنے والوں کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا وہ آزمائشیں جو ہم نے یعنی سوسائیٹی میں جو ایک عالم کا ہاں اگر وہ خطیب بن گیا ہے یا پیر بن گیا ہے یا اس نے صبح نو بجے سے اثر تک کوئی تعویز دھاگے کا کاروبار شروع کر لیا ہے تو پھر کہیں وہ عزاز پا جائے تو پا جائے ورنہ بحثیت ایک عالم دین کے دین سکھانے والے آدمی کے آپ کو میری بات کی سمجھا رہی ہے امام ابو مالک گئے حارن رشید کے دربار میں تو حارن رشید اٹھ کے کڑا ہو گیا تو ایک صاحب نے کہا مولوی کے لئے اٹھے ہو فرمانے لگے نہیں رسول اللہ کے دین کے علم کی قدر کے لئے اٹھ کے کڑا ہو اس کے سینے میں غزور کے دین کا علم ہے اور میں بڑی مادرک کے ساتھ طالب علموں سے بھی کہوں گا علماء سے تو نہیں کہہ سکتا جو کہ میری گشیت ایک طالب علم کی ہے یہ جو بعض لوگ گھبرائی گھبرائی بات کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ سابزادہ اطاول مصطفی جمیل صاحب سے کہا میں نے کہا حضرت صاحب کوئی آپ کے دادہ حضرت برینوی کے خلیفہ تھے آپ کے والد سلطان الوائزین تھے تو کوئی بات ہی بتائیں آپ ان کی کوئی خاص بات جو ہمارے کام آئے تو کہتے ہیں حضرت ہوئی تو لوگوں نے مجھے اور کئی الکہ بات سے یاد کرنا شروع کیا تو میرے اببا جی مجھے بٹھا کے کہنے لگے اطاول مصطفی ہسی مولوی ہیں اس گلتوں کا دیکھ کبرانہ نہیں احساس سے کم تری کا شکار بعد لوگو جھے دینے شکار اور میں نے مولوی ناک ہے بھئی یہ کوئی چھوٹا لفظ ہے یہ آپ نے مطلب کیوں اتنا گھبرا کے لیا کہنے لگے ہم مولوی ہیں دیکھو نا لوگ کہیں جاتے ہیں تو کس کس طرح کی طلب لے کے جاتے ہیں تیرے میرے پاس جب بھی کوئی آتا ہے نبی پاک کے دین کی بات کرنے جاتا ہے تو اس کو باعثِ عزاز بنانا ہے یا باعثِ شرم بنانا ہے وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں جو اپنے پہلو کمزور کر لیتی ہیں پہلو میں بس تھوڑی سینا چیزیں سمجھیں دیکھو جب وہ فلانا بندہ مولوی کی عزت نہیں کرتا ایسا نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے امت کے دل ہمیشہ علماء کی طرف موڑ کے رکھے لوگ تڑپ کے آتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں بس بات اتنی ہے کہ ہم اسے کمزوری کیوں بنائیں اور اگر بالفرض کوئی ایسا شخص نظر بھی آئے جو کسی عالم کی عزت نہیں کرتا تو پھر بھی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے عالم اور طالب علم تو شان کے لوگ ہیں کہ ڈگری ابھی کوئی بھی نہیں ملی پہلے دن گھر سے نکلے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پارو اسی دن ہی بچھا دیتے ہیں کمزوری کس بات کی ہے خفگی کس بات کی ہے حارون رشید نے کہا امام کسائی سے حدیث کے استاد تھے کہ حضرت میرے بیٹے کو گھار آکے پڑھا دیا کریں میرے بیٹے کو پیسے جب تک تھوڑے ہوتے ہیں بچے سویرے مسجد جا کے پڑھتے ہیں تھوڑے سے پیسے کسی کے پاس زیادہ آ جائیں تو پھر دو چار پانچ لوگ کٹھے بیٹھ کے ایک گھر میں ایک استاد ٹوئیشن پر رکھ لیتے ہیں اور اگر تھوڑے اور زیادہ آ جائیں تو پھر کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کاری صاحب پڑھانے والے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور فون کرتے ہیں کہ تالہ لگا ہوا ہے تو جواب آتا ہے کہ اوہو تو ہم بسنا یاد ہی نہیں گیا عزیت سہردے آئے ہیں چونکہ اب زیادہ پیسے ہیں نا تو وہ تھوڑا سنا پھر مزاج اور تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے یاد رکھیں مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ جناب ہمارے جو مسجد کے خطیب ہیں دور دور سے آکے لوگوں نے ان سے فیض پایا اور میں صدر مسجد کا میری میرے بچے نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے سوال پوچھا ہے تو اب جواب آپ نے حوصلے سے سننا ہے کئی لوگوں میں سوال کی حمد ہوتی ہے جواب کی نہیں ہوتی تو میں نے کہا آپ حوصلے سے جواب سنیں وہ جو دور سے آتے ہیں نا پڑھنے وہ کہتے ہیں ہم حضرت صاحب کے پاس جا رہے ہیں ہم قبلہ کے پاس جا رہے ہیں ہم شیخ کے پاس جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے گھر یہ بتایا ہے کہ اسی مولوی صاحب رکھے ہیں پندرہ دار پہ یہ فرق ہے جب تک ان کی ذہن میں آپ وہ اس کا خاکہ نہیں نہ بنائیں گے کہ وہ ایک مضبوط عالیم ہے وہ ہمیں دین بتاتا ہے جب آپ یہ خاکہ نہیں بنائیں گے میری بات کی سمجھا نہیں ہے آپ ادرات کو آپ کے شہر میں جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں نا یہاں شیخ القرآن رہے ہیں یہاں شیخ العدیث رہے ہیں حضرت مفتی عمین الدین بدعیونی عالم باعمل شیخ القرآن اور ہم نے دیکھا گہری نظر کتاب و سنت پر گہری اور جتنا علم اتنی عمل حضرت مفتی عبیب اللہ صاحب رحمت اللہ یہاں حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ یہاں بڑے لوگ رہے ہیں لیکن پتا کیا ہوتا ہے یعنی میری طرح کا سب سے نکمہ بندہ بھی آئے نا تو اگر پتا چلے نا کراچی سے آ رہا ہے کیونکہ وہ کراچی سے آ رہا ہے تو ایک ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ اس دفعہ نا ہم نے بندہ ہمارے ایک دوست ہیں جلسہ کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے لاہور کے خطیب بلائے تو اگلی دفعہ ایک بزرگ کو کراچی سے دعوت دی تو میں کیوں نگیتے سمندر ہی سا رہا اب آگے کہاں بڑھو گے صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ذہن میں غصت ہوگی نا میرے عزیز صاحب فرمائے کرتے تھے خیرات ملی جاتی ہے پیالہ سیدھا ہونا چاہیے جب بندہ پیالہ ٹیڑا لے کے جائے نا اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگا کہ جناب ہوگو میں تو خود بڑی شائع ہوں اس کا پیالہ ہی سیدھا نہ ہو پھر اس کو فیض کر حارو رشید نے کہا امام اکوسائی سے کہ میرے بیٹے کو گھار آکے پڑھا دیا کرے امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا علم ہے اسے رسوا نہیں کیا جا سکتا جہاں جھاڑو دینے والے کا بیٹا آکے پڑھے گا وہیں بادشاہ کا پتر بھی بیٹھ کے پڑھے گا اگر تو بھیج سکتا ہے تو آ جا اور آپ یقین کریں فیض اسی طرح ملتا ہے کرم اسی طرح ہی ہوتا ہے وہ جو کسی کے دروازے پہ جھاڑو دے کہ خادم بنتے ہیں انہیں مخدوم بنتے ہیں انہیں مخدوم بننے میں مزہ بھی آتا ہے انہیں کچھ ذائقہ بھی نصیب ہوتا ہے لیکن جو بغیر پڑے نقل مار کے پاس ہو جائے ان کے پاس کئی دفعہ سنت وعا جاتی ہے علم نہیں آتا ڈگرییاں تو ہوتی ہیں پر وہ رسوخ نہیں رکھتے اس کو سمجھ لیں کہا میرے بیٹے کو پڑھا دیا کرے تو فرمایا جہاں سب کے بچے پڑھتے ہیں تیرا بھی پڑھ لے گا کہنے لگا چلو پھر اس طرح کریں کہ سبق ذرا پہلے سن لیے کریں شہزادہ تو ہے نا فرمانے لگے نا بھئی دین کا اصول ہے جو مسجد میں پہلے آئے گا وہ پہلے دگا میں بیٹھے گا جو بعد میں آئے گا جو میں والے دن اسے گردنے پلانگنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تیرا پتر بعد میں آئے گا تو پیجھے بیٹھے گا سبق پڑھے گا آدم رشید سیانہ آدمی تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور ارادہ میرا پہلے بھی یہی تھا پر میں چاہتا تھا کسی ایسے ویسے محلوی کے متھے نہ لگ جاؤں کسی غیرت مند علیم سے بچا پڑھا ارادہ میرا پہلے بھی یہی تھا لیکن چاہتا تھا کوئی غیور بندہ ملے غیور جو اس کے اندر خود ہی پیدا کرے میں نہ اپنے مدرسے سے باہر نکل گیا تھا تو ایک ساکچابیاں لٹکاتے لٹکاتے آئے اور مجھے ہاتھ دیا خوشش کی ہے جلدی دارہ بنایا ہے بڑا کر کے بنایا ہے کسی جگہ ابھی تک گلہ نہیں لگایا گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اللہ مددگار ہے ہماری اسیہ سے بڑھ کر عطا کرتا ہے اوقات سے اوپر جا کے دیتا ہے لیکن کمزور ہو جانا اور بالکل اپنے آپ کو سطح پہ لے آنا اس سے کمزوری میں نکل رہا تھا گاڑی میں تو مجھے اشارہ کیا ہارن دیا ایک ہال کے مالک نے میں باہر آیا السلام علیکم اوچابیاں ہلاتے جا رہا تھا تو پیر صاحب وہ برات آئی زی وہ کھانا دھو دے گا بعد گن جانے وہ منڈیاں بھی کہہ جنے ہوتے کام کر دینے تو انہوں نے بھی بعد گن جانے تو مدرسے مگال ہو ان واقعے میں کہ آج جائے ہیں نا دیکھوں ساڑھے مدرسے روخ نہ کریں تین ٹائم الگ سے الگ سے سالن پکتا ہے صبح سالن اور ہوتا ہے دوپیر ہوتا ہے شام اور ہوتا ہے تو سانتے روٹی تک کی نہیں جڑی مولوی ہیں کئی ورحی کھا لیئے آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب سانو تخت ذہارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بھول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ رہا سانو کی لگے کسی ہور دے نال اور یہ عرض وے کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیک اس کو دی دیئے جس کا خدا نہ ہو یہ کیا بات ہوئی روز کمزور پڑنا پیچھے پیچھے ہٹنا کہنے لگا آرون رشید میں چاہتا تھا کوئی دلیر عالم ملے دلیر عالم اور میں اس سے مجھے کہہ لینے دونا سات ستمبر گزرا ہے مجھے کہہ لینے دونا یہاں جو چار دن کسی سرکاری ہوردے پہ رہے ان کے رنگ بھی بدلے گاڑیاں بھی بدلے بنگلے بھی بدلے اور ایک حضرت صدیق اکبر کی اولاد پاک کا شخص وہ بھی تھا جسے لوگ مولانا شاہ ایمان نورانی کہتے تھے جس نے تیس سال سے زیادہ اس ملک میں سیاست کی پر اتنی بوزو والی سیاست کی اتنی دھلیو بھی سیاست کی اتنی قابل رشت سیاست کی کہ جوتے کا تسمہ تو کبھی ٹوٹ گیا لیکن نظریے میں ایک منٹ کے لیے بھی گردش نہیں آنے دی ایک سیکنڈ کے لیے بھی گردش نہیں آنے کسی نے کہا مولانا بڑے حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں اور کراچی تو شہر ہی بڑا نازک ہے یہاں تو حالات ویسے ہی تھوڑے کمزور ہوتے ہیں تو اتنی مضبوطی اتنی مضبوطی فرمانے لگے پہلے دن کو تقریریں کرتا تھا اور رات کو مسلح پہ بیٹھ کے رب رسول کو یاد کرتا تھا کہ اللہ مدد آجائے مالک مدد آجائے مالک مدد آجائے کبھی غور کرنا اس پر کبھی یہ میں بہت آپ کو پیچھے نہیں لجا رہا ابھی تو میں نے نہیں بات کی پیر میرے علی شاہ صاحب کی ابھی میں نے بات نہیں کی آلہ حضرت بریلوی کی ابھی میں محدث کچھوچوی کی طرف نہیں گیا ابھی نہیں بات کرنا صدر اللہ فاضل کی یہ قریب کی بات دیکھو جن کو ہم جرسے لوگوں نے بھی دیکھا آتے جاتے دیکھا اٹھتے بیٹھتے دیکھا پر دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے حضرت مولانا نورانی یار ذرا گھور تکر تیس سال سے زیادہ بندہ سیاست کرے اور مکان اس کا قرائے کا ہو قرآنِ مجید کی تلاوہ زبان پر جاری ہو تو جیسے سہر تاری ہو گیا پوری دنیا پر رات کو لوگوں نے ڈالنوں سے بھرا بھیک دیا کہ مولانا صویر اسیمبلی میں قرارداد ہے تو مہربانی کریں تو مولانا کہتے ہیں میں نے پہلا جملہ تو یہ کہا کہ میں یہ کام کرنی رہا مجھ سے قرائے جا رہا تو وہ پھر ان کے خیال میں بات آئی کہ پہلا نہیں کون کر آ رہا ہے کہنے لگے دالنوں کا بیگ ہم بھی لائے ہیں کہنے لگے تم تھوڑے لائے ہو میں تو رات بکا ہوں مدینہ کی گلی میں اور پتہ نہیں کیا ریٹ لگا ہے مولانا فرماتے ہیں صبح جب میں قرارداد پیش کرنے گیا تو ایک بلکل لبرل آدمی تھا میرا خیال تھا یہ سائن نہیں کرے گا ان کا مزاج بلکل اور تھا تو مولوی تو داری تو مسجد تو اس کام سے تو وہ معاذ اللہ الرجی کرتے تھے لیکن شیخ کہتے ہیں میں نے قرارداد کا مصابدہ جب اس شخص کے سامنے رکھا نا میرا خیال تھا کہ یہ سائن نہیں کرے گا وہ بندہ اینک مگایا کرتا تھا پھر سائن کیا کرتا تھا جب میں نے کہا نا یہاں سائن کر دو تو کہتے ہیں اس نے کہا کیا ہے مولانا یہ وہ لوگ تھے اسیملی میں جو کہہ رہے تھے یہ کافر اور مسلمان مسجدوں میں کر لیا کرو کسی کو یہ پارلیمنٹ میں کہا لے آئے ہو یہ بیسے کہتے ہیں وہ میں نے اس کے سامنے رکھا تو کہنے لگا مولانا یہ کیا ہے تو میں نے کہا جی وہ دکھا دیانی ہے نا ان کے کفر پر آپ سے سائن کر آ رہا ہوں ختم نبوت کی قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں تو کہتے ہیں مجھے کہا وہ پہلے تو اپنے خادم سے سیکھٹی سے کہا کرتے تھے نا اینک لاؤ آج کہنے لگے مولانا تم اینک بھی رہنے دو تم انگوٹھا رکھ دو کہاں سائن کرنے میں وہیں سائن کر دوں گا مولانا کہتے ہیں تائید ربی تھوڑی سی نا انسان میں وہ ایک منٹ کے لیے صرف انسان میں ایک منٹ کے لیے بات کرنی ہوتی ہے لیکن قرآن مجید نے ترتیب یہ بیان کی ہے کہ پہلے بندہ ڈٹتا ہے پھر اللہ مدد فرماتا اللہ کا نام لے کے تم ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کر دے لیکن اگر کسی کو ڈٹنا ہی نہ آئے کھڑا ہی نہ ہونا آئے کمزور باتیں کرے کچھی باتیں تو وہ امام اکوشائی کے پاس حارون رشید کا پتر پڑھنے لگا ایک دن امام صاحب وضو کر رہے تھے تو حارون رشید کا بیٹا پیر دھولا رہا تھا حارون رشید گھوڑے پہ گزرا وہاں سے لوگوں نے کہاں دو اس کا توبہ آگیا ہے تو بڑی پریشانی ہو جائے کہ والد آگیا حضرت فرمانے لگی آگیا تو پھر کیا کرے وہ پیر دھولاتا جا رہا اب حارون رشید بھی بڑے حیرت انگیز انداز میں تجسس کے ساتھ بھوڑے سے اترا چھلانگ لگا اور تیزی سے امام کی طرف آیا تو وہاں لوگ کہتے ہیں دنیا کانپنے لگی کیلئے کہے گا کہ پڑھانے کو پتر دیا کہ پیر دھولانے کو دیا کہتے ہیں وہ بڑے زور شور سے آیا لیکن جب قریب آیا اس نے زور سے اپنے بیٹے کو ایک تماشا مارا کہنے لگا یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے کہ تُو نے صرف لوٹا پکڑا اور استاد جی اپنے آتھوں سے پیر دھولا ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھولا تُو نے فیض لی رہے نا شہر کا تو ایک بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی دلیری اور میں سیکھنے والوں سے بھی کہوں گا اگر ہونا سیکھنا تو پھر بندہ نا شاگردوں سے بھی سیدھ لیتا ہے اگر اس نے اور اگر اس نے تیہ کر لیا ہے کہ میں ان تگڑا مولوی ہوں یہ بہت سارے عام لوگ ملتے ہیں عام لوگ ساتھے سے میرے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے تھی مولوی صاحب میں مسئلہ نہ اکی مولویاں کو کچھ آئیتے ہونا تیال نہیں کیتا تُسی بھائیں ہوں میں تو اڑکو پچھن لگا میں کہہ تُسی رہنی دیو یہ ڈائکیاں کو نہیں نا حلو یا میرے لیے پہلے ہی مشکل ہے وہ اس لیے کہ دو چر پہلیاں یاد کر لیے ہیں آپ نفع والی دکوبہ سیکھنا نہیں چاہ رہے تو مزاج جب طلب کا ہوتا ہے نہ سیکھنے کا میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھ سے کچھ چند لفظ پڑھے ہیں تو مجھے استاد جی کہتے ہیں میرے پر گاڑی نہیں تھی تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا کوئی کام تھا تو مجھے کہنے لے کبھی چکر لگائیں میں نے ان سے سیکھا کبھی چکر لگائیں میں نے کہا یاد تو دعا کرنا اللہ کو چھوٹی گاڑی دے دے تو پھر انشاءاللہ آئیں گے ایسے لے کہا استاد جی اللہ کو لو منگ نہیں جیتے بڑی ساری منگو چھوٹی سی گاڑی کا کیا مطلب ہوا کسی بندے سے مانگ نہیں تو میری میں سکھر موٹر پہ چڑھا واپس آنے کے لیے سندھ کے کچھ شہروں کا سفر ہم نے کرنا تھا موٹر پہ میں چڑھا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا لو بھئی اب یہ لاہور تک موٹر پہ ہے تمہیں دکت کوئی نہیں ہوگی چلاتے جاؤ سکون سے تو وہ کہنے لگا جی پڑھے لکھے تو آپ ہی ہیں پر چھوٹی سی بات میں بھی کرلوں میں نے کہا کرو کہنے لگا جی اس پہ گھاڑی چلانا مشکل ہے اس لیے کہ نید آنی شروع ہو جاتی ہے وہ جہاں کوئی سپیٹ بریکر بھی آئے جہاں کوئی بندہ پہلے خود کراس بھی غلط کرے اور جاتی دفعہ تانہ بھی دے جائے کہ کدھروں سے کھلو چلان دی جاؤ تو یہ نہ تھوڑا سا بندہ تازہ دم رہتا ہے ہوش میں رہتا ہے اسے نید نہیں آتی یہ جو مشکلات آتی ہے نا زندگی میں یقین کریں رب ایک مشکل دیتا ہے تو ڈبل آسانیہ عطا فرماتا ہے اس نے قانون بنا دیا ہے تو ایک تو مزاج سیکھنے کا دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ کے ہیر پھیر میں انسان لگا رہے اور کبھی اس کا لطف نہ لے اس پر کبھی عمل نہ نہ کرے تو کئی دفعہ الفاظ کا گھوڑک دھندہ تو بن جاتا ہے لیکن وہ بندے کو نفع نہیں دیتا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو جو بندہ تھوڑا سا سیکھے نا اس پر عمل کا مزاج پیدا کریں عمل کا حضرت مجدد الفحسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ علیہ طریقت میں اپنے نقشبندی طریقے کے مطابق انہوں نے کسی شخص کو منازل سلوک تیہ کرائیں وہ جو لطائف تھے جو چیزیں اسباق ہیں جو ہمارے صلاح صلح کے وہ سارے آپ نے تیہ کرائے اور پھر آپ نے اس شخص کو وہ عالم بھی تھے صوفی بھی تھے پھر ان کو اجازت و خلافت عطا فرمائی کچھ دنوں کے بعد استفسار کیا احوال پوچھے تو صاحب نے جواب لکھا ارز کرنے لگے حضور آپ نے مجھے اجازت دی تھی اب الحمدللہ میں دین کے تینوں شعبوں میں کام کرتا ہوں پڑاتا بھی ہوں تقریر بھی کرتا ہوں لکھتا بھی ہوں میں کوشش کرتا ہوں تینوں شعب اجات میں خدمت کروں حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھا آپ فرمانے لگے فقیر کو آپ کا خط ملا بڑی خوشی ہوئی اللہ اور برکت دے پر آپ پڑتے ہیں لکھتے ہیں تقریر کرتے ہیں یہ تو سارے کام لوگوں کے لئے مجھے یہ بتائیے کہ تحجید میں اٹھ جاتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ لمحے تنہائی میں درود و سلام کا موقع نصیب ہوتا ہے آپ یہ بتائیے کہ وہ کیفیت بنتی ہے کبھی کہ سار سجدے میں رکھا جائے پھر اٹھانے کو جی نہ چاہے اب یہ بتائیے کہ آپ کی قلبی واردات کس طرح کی ہمارے ہم کتنے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں بیعت ہیں اور پھر شکوے بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں شکوے بھی جو میں اتنے سال وہاں گیا اور میں نے کہا خدا کے بندے تو چھے ماہ بھی توجہ سے جاتا اور شیخ کے دیر ہوئے اسباق توجہ سے بڑھتا کچھ نہ کچھ تو شجدہ شریف ملتا ہے کوئی شہ تو ملتی ہے لیکن اگر مزاجی نہ ہو کچھ حاصل کرنے کا اور تیسری بات میرے عزیز جو بڑی ضروری ہے نا زندگی میں وہ ہے انسان کا مخلص ہونا یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ کر کر کے بندہ تھک جاتا ہے یہ عذیتناک مرحلہ ہے بس میں بات سمیٹھنے لگا ہوں آپ توجہ فرمائیے یہ عذیتناک مسئلہ ہے یعنی میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کسی آدمی کو بوجھ بنا کے پگلی رکھنی پڑے نا سر پر وہ چند لمحوں میں تھک جائے گا لیکن اگر کوئی سمجھے کہ یہ حضور کی سنت ہے یہ نبی کریم کا طریقہ ہے اس کی طبیعت کے ساتھ وہ چیز میچ ہو جائے گی آپ جب کوئی کام بھی بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ آپ کو تھکا دیتا ہے تھکاوٹ آنے لگتا ہے لیکن اگر آپ اپنے کام کو شوق بنا لے نا آپ کا کام شوق بن جائے بڑی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے مدرسین کی آج بھی تھوڑی ہے ضروریات کے لحاظ سے آج بھی تھوڑی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چالیس چالیس سالوں سے پچاس پچاس سالوں سے پڑھا رہے ہیں پڑھانا چھوڑتے نہیں رضی سید صاحب وحمد اللہ علیہ جیسے لوگ سیدہ بلبرکات شاہ صاحب جیسے لوگ جو اٹھارا اٹھارا گھنٹے پڑھاتے ہیں شاکر نے کہا رات کو پڑھنا ہے کہ ٹھیک آج 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 بھی پڑھنا یہ بھلا کیوں تھا یہ اگر انسان نے صرف تنخواہ کے لیے کام کرنا ہو تو پھر تو بھائی ایک بجے سے پہلے لوگ سمان سمیٹ لیتے ہیں سارا لیکن کیوں اتنی محنت ہوئی اس لیے کہ وہ جو یہ پڑھاتے تھے وہ ان کا شوق بن گیا یہ مخلص لوگ تھے مخلص ان کا مزار سید محمود رضی صاحب رحمت اللہ لے کہتے ہیں رمضان شریف میں سید صاحب ترابی پڑھ کے گھار تشریف لے گئے ایک دو گھنٹے ہوئے تھے آرام کرتے ہوئے تھوڑی دیل میں سہری ہو جائے گی تو ایک بندے نے دروازے پہ دستک دی میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا سید صاحب ہیں میں نے کہا یا ربی آرام کے لیے تشریف لے گئے بتاؤ حضرت بھی آواز سن کے باہر تشریف لے کیا بات ہے بھئی میں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا علامہ محمود رضی صاحب کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ اس وقت رات کو بیوی سے کچھ اگڑا ہوا ہے خدا نہ خواستہ کوئی طلاق کے لفظ کیا بیٹھا اب ڈھبرا کے مفتیان کرام کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے لیکن اس نے تو بڑا جی مسئلہ پوچھا سوتوں کو جگا کے کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اگر رمضان میں عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑے جائیں تو کیا ویتر پڑے جا سکتے ہیں کہتے ہیں اس نے سوال پوچھا تو میری آنکھیں سرخ ہو گئیں یہ کوئی اتنی مشکل بات تھی تو میرے پوچھ لے تھا کونزا قیامت آنے لگی کہتے ہیں سید صاحب موجود تھے بولا کچھ نہیں میں نے کہا جناب حضرت پوچھ لو تو حضرت فرمانے لگے بھئی اگر اس نے جماعت سے فرض نہیں پڑے تو بہتر ہے پھر ویتر بھی جماعت سے نہ پڑے کوئی اور میرے لئے یہ بات کوچھ آئے اس نے کہا جی نہیں کچھ نہیں حضرت تشریف لے گئے اندر کہتے ہیں میں نے اس کا بازو تھاما اور میں نے کہا یار کیا تجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ اس سے پھرے تنے فوت ہو جانا ہے بزرگ آدمی ہے سارا دن کام کیا اور بیس رکھ کر ترابی بڑاپے میں بھی کھڑے ہو کے پڑی اور ابھی گئے ہیں آرام کر تھوڑی دیر کے بعد وقت ہو جائے گا نماز کا عجیب آدمی ہو فوراں تم نے سوال اس طرح کہنے لگا جی حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئے لیکن میں نا یہاں سے گزر رہا تھا تو گھر نظر آیا تو گھر نظر آتے مجھے سوال بھی یاد آ گیا تو میں نے کہا پوچھ ہی نہ لوں کہتے ہیں میں اسے ڈانٹ ہی رہا تھا ابھی کہ حضرت پھر واپس آ گئے اور مجھے آکے کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا تمہیں کیا تکلیج ہے تمہیں کس نے کہا اس کو ڈانٹ رہے کیا مسئلہ ہے کہ حضرت نے مجھے اچھی طرح ڈانٹ پیٹ دیا پوری طرح جلال میں اور پھر اس شخص سے کہنے لگے معذرت چاہتے ہیں بھئی آپ اپنے گھر جائیں کہتے ہیں جب وہ چلا گیا تو پہلے غصے میں تھے پھر میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب روشنی دیکھی اور میں نے ان کے بوڑے ہاتھوں کو اٹھ کے اپنی کمر پر آتے دیکھا اور پھر میری کمر پر اور سر پر ہاتھ پھر کے کہنے لگے محمود خدا کا شکر ادا کرو کوئی دین کی بات پوچھنے آئے اللہ کا شکر ادا کرو کسی نے آکے ہم سے دین کی بات پوچھی میں تو چلا گیا تھا سونے کے لیے ایک اور نیکی میرے اسے میں لکھی کہ میں نے کسی کو دین کی بات بتائی جب آپ پر چیزیں تاری ہو جاتی ہیں دیکھو ذوق شوق زندگی کا حسن ہوتا ہے جو لوگ تھکی تھکی اکتائی اکتائی باتیں کرتے ہیں نہ میں مختلف شہر میں جاتا ہوں تو لوگ بازوقات وہاں کے مقامی خطیب صاحب کی علم صاحب کی کسی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں یہاں یہ ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں دو گھنٹے کے لیے آیا ہوں میں گیا یہ یہاں آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی یہی علم آپ کے پاس آئے گا لہذا گنجائش پیدا کریں فروغ محبت میں کچھ تھوڑا کردار ادا کریں تو تین باتیں آپ کی خدمت میں ارز کی ایک تو شوق علم کا ہو ہم علماء کے پاس جائیں تو کچھ سیکھنے کا مزاج لے کے جائیں کچھ سیکھنے کا بڑی جلدی ایسی اینک نہ لگائیں کہ جس سے بدگمانیاں جنم لیں انسان ہے ساری بڑی ساری کمزوریوں رہ جاتی ہیں لیکن مارا نقص یہ ہے کہ ہم اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو ہمیں گھنانی شروع ہو جاتی ہے ایک تو اچھے گمان کے ساتھ جائیں سیکھیں اور دوسرا جب کسی چیز کو سیکھیں تو اسے صرف سنانے کے لیے نہیں گفتگو میں لانے کے لیے نہیں اسے عمل کے لیے اور تیسری بات اخلاص بڑا ہسم سہدہ کرتا ہے لوگوں سے رشتے اتنے مضبوط کر دیتا ہے جیسے جیسے بندہ مخلص ہونے لگتا ہے اسے اللہ کی یہ کائنات بڑی حسین لگنے لگتی ہے اس کا پیار بڑھنے لگتا ہے اس کے ذوق شوق میں ترقیان ہونے لگتی ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی صاحب عرص کے درجات کو بلند فرمائے ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کریں آخر دعویان الحمدللہ